ایسا نسخہ بلکل میں بتاتا ہوں دیکھئے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں آٹھویں امام آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ ان لگا مولا میرے دانت گر گئے اور میں کیا کروں اور وہ کسی نے دشمنی میں کوئی گرم چیز کھلانے کے بعد برف اس کے موں میں رکھ دی اس کے ایک ایک کر کے تانت گر گئے تو وہ پریشان تھا کیسے واپس اگایا جائے تو وہ مولا کے پاس حاضر ہوا ان کی خدمت میں اس نے بڑی درخواست کی کہ مولا مجھے کوئی اس کا حل بتائیں تو امام رضا علیہ السلام نے یہ بات ہسٹری میں موجود ہے کتابوں میں موجود ہے سائنس تو ابھی تحقیقات اور تجربے کے راستے میں ہے لیکن میرے مولا کے جو نسخے ہیں رسول خدا کے جو نسخے ہیں اور ان کی آل کے جو نسخے ہیں اس میں کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے وہ علم الہی ہے اور وہی خدا ہے تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ سادے کوفی سادے کوفی مطلب ناغر موتھا اس کو ہماری ہاں پاکستان میں ہندوستان میں ناغر موتھا کہتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ناغر موتھا کو لو اور اس کے ٹکڑے گرو اور اس کے دانتوں کے پاس مسوروں کے پاس رکھنا شروع کر دو تو میرے خیال میں اس نے کچھ دن رکھے ایک اندازے کے مطابق بتا رہے ہیں کتابوں میں مختلف روایتیں آئیں ہیں بیس بائیس دن رکھے تو اس کے دانتوں کی کوپلے پھوٹنا شروع ہو گئیں اچھا میں نے جو لوگوں کو بتایا یہی مولا کا نسخہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور ان لوگوں کی دانتوں کی کوپلے پھوٹی اور ان کے دانت نکل آئے اچھا جو شگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے دانت کیوں گرتے ہیں اور شگر پیشنٹ کے علاوہ بھی دانت جلدی کیوں گر جاتے ہیں مولا نے فرمایا کہ میٹھی چیز کھانے کے بعد یا گرم چیز کھانے کے بعد کوئی تھنڈی چیز یا برف کا پانی یا برف استعمال نہیں کریں اس سے دانت گرنا شروع ہو جائیں گے فورا نہیں گرتے گئے آپ نے برف کا پانی آپ گرم گرم کھانا کھایا آپ برف کا پانی فورا گر گیا نہیں آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں ہمزور ہو جائے تو اس کے لیے مولا نے منف فرمایا کہ تھنڈی چیزیں مطلب گرم اور میٹھی چیزوں کے بعد تھنڈی چیزیں استعمال نہیں کریں آپ ونہا نقصان ہوگا اچھا اب جو چمکانے والی بات ہے اسی امام نے ہمارے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ منجن کی طرح سے اس کو پیس لیجئے جیسے منجن کو پاودر بنا کے پیس لیتے ہیں ناغرم ہوتا آج بھی پنسار کی دکان پہ جائیں آپ عروی کی شکل کا ہوتا ہے جیسے عروی ہوتی نا ویسے ہوتا ہے براؤن کلرکہ ہوتا ہے اور گول گول اس کی شکل ہوتی ہے عروی کی طرح سے کہیں سے لمبا کہیں سے گول تو مولا نے فرمایا کہ ناغرم ہوتا لے لیجئے آج بھی آپ پنسار کی دکان پہ جائیں ناغرم ہوتا لیجئے بیس روپے تیس روپے بہت زیادہ چالیس روپے بنا دس روپے کا بھی اتنا سا مل جائے گا آپ پہ کام چل جائے گا تو ناغرم ہوتا لیجئے دانتوں کی اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سیلفی کھیجی آپ کو فرق ساف نظر آ جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں ہمیں یقین ہے کیا بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ یہ طبعہ نبوی کے نسخوں کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں اس لئے پورا یقین ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا اچھا کل بھی جو میں نے شگر پر ایک بات کی میں بلکل آؤں گی آپ کی طرف اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے